السلام علیکم ویورز آج ہم کرتے ہیں اپنے ایک نئے ویلاغ کی شروعات اور اس دوا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں رہیں خوش شکرم اور ہستے مسکراتے رہیں اور ہمیشہ ایک پرپور لائف جائیں اور اس کے ساتھ ہی میں آج کے ویلاغ میں آپ کے لیے ایک سوٹ لے کے آئی ہوں جو کہ فل ایمورائیڈڈ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے آپ شادی میں پہ اس طرح کا سوٹ پہن سکتے ہیں اور یہ جو ہے ایمورائیڈری اس کے گھیرے سے سٹارٹ ہو رہی ہے بلکل جو ہے گھیرے پہ نیچے لیس ہے اور اس کے اوپر یہ ایمورائیڈری ہے بہت ہی خوبصورت ایمورائیڈڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاف جو ہے وہ شرٹ تک ایمورائیڈری ہے اور بہت ہی پیارا کلر کمبینیشن ہے یہ آپ میندی پر پہن سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا گلہ اور اس پہ نیچے بڑا ٹسل لگا ہوا ہے گلے کے انڈ پہ اور بیچ میں چھوٹے چھوٹے ٹسلز ہیں اور گلہ بھی فل ایمورائیڈری ہے اور انڈ پہ جو ہے وہ سفید موتی لگے ہوئے ہیں فل گلے پہ اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ سائٹ پہ جو ہے بہت ہی پرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت پیارا پرنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بازو پہ لیس ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو اس کا ٹراؤزر ہے اور جاما وار جو ہے فیبریک ہے ٹراؤزر کا اور کریم کلر ہے اس کا ٹراؤزر کا اور اس کے ساتھ ہی دبٹہ بھی بہت اس کا خوبصورت ہے چاروں طرف لیس ہے دبٹے کے اور اس کے پلو پہ جو ہے وہ ٹسلز ہیں دونوں پلو پہ فل ٹسلز لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ سوٹ تیار ہے فل اور اس کی ٹوٹل پرائز ویبرز سکس تھاؤزنڈ ہے آپ بہت ایزی لی جو ہے وہ شادی کے لیے بندہ پرچیز کر سکتا ہے اس کو اور کلر کمبینیشن پرینٹ اس کا آپ دیکھیں اور ہر چیز بہت ہی ماشاءاللہ پرفیکٹ ہے اور اس کے ساتھ ویبرز آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو سوٹ اور جو میرے لیے آئے تھے گفٹ اور میرے ہسپنڈ جو ہے وہ کوئٹہ سے میرے لیے گفٹ لے کے آئے تھے اور وہ میں آپ کے ساتھ ابھی ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کے گفٹ آئے تھے میرے لیے اور یہ جی اس کا جو بیک سائیڈ ہے اس سوٹ کی وہ بھی گھیرے پہ بھی ایمروائیڈری ہے اور فل بیک سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ایمروائیڈری ہے فل ایمروائیڈری فل بیک پہ ہے لیکن چھوٹی ایمروائیڈری ہے اور یہ جی وہ دو سوٹ ہیں جو میرے لیے آئے ہیں گیفٹ اور ان میں ہے یہ بہت ہی پیارے کلرز ہیں کلر کو میں نے چوائس کیا تھا کیونکہ ورس ایپ پہ میری ہزبن نے مجھے کلر دکھائے تھے اور کلر مجھے بہت اچھے لگے اور فیبرک تو برینٹ کا ہوتا ہی بہت اچھا ہے اور یہ جو ہے فل فرانٹ ہے اور اس بیک سائیڈ پلین ہے اور دوسرا جو ہے وہ یہ پنگ کلر ہے اور پنگ کلر شرٹ پیس جو ہے وہ فل امرویڈڈ ہے اور دپٹہ جو ہے وہ سیلف پرینٹ میں ہے اور اس کے ساتھ ٹراؤزر جو ہے وہ بھی پلین ہے اور تھوڑا سا اس پر پرینٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بیک اور فرانٹ ہے اس کی اور ابھی میں آپ کو یہ فیبرک دکھاتی ہوں باقاعدہ اور مجھے بہت اچھے لگے اور آپ بھی بتائیے گا کہ میرے گفت کیسے لگے آپ کو اور یہ ہے جی میرا ایک سوٹ جو کہ میں نے آپ کے لئے کھولا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیارا کلر ہے اور یہ بیک سائیڈ ہے شرٹ پیس کی اور بہت پیارا سا یہ دیکھیں فیبرک آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی نائس ہے اور یہ بھی دو ہزار کی رینج میں تھا اور بہت ہی اس پہ پرینٹ ہی تھا ایمبرائیڈڈ نہیں تھا اور یہ پلین جو ہے اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی پیارا پرینٹ ہے دو بٹے کا بھی اور یہ جی ہو گیا میرا ایک سوٹ اور جو کہ ہے دو ہزار یعنی ٹو تھاؤزن میں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سوٹ جو پینگ کلر کا ہے وہ بھی وہ فور تھاؤزن میں ہے اور اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے دو بٹہ بہت ہی کھلا بڑا اور بہت ہی پیارا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سٹاپ کس طرح کا چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اور یہ جی اس کا ہو گیا تو بٹہ ابھی یہ ہے اس کی شنوار پلین ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو شرٹ پیس ہے وہ سارا جو ہے پل ایمبرائیڈڈ ہے فرنٹ اور بیک جو ہے یہ آپ فرنٹ دیکھ سکتے ہیں گلے پہ جو ہے وہ فل پٹی ایمبرائیڈ ہے اوپر تک اور نیچے سے اس کا جو گیرہ ہے وہ فل ایمبرائیڈری ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے پیچ بازو پہ بازو کے لیے اور بازو جو ہے وہ پلین ہے پنک پلین بازو ہے بازو کا کپڑا الگ سے ہے یہ اور بیک سائٹ کا بھی سر پرینٹ میں وہ بھی پلین ہی ہے اور وہ بھی الگ سے ہے پیس یہ دیکھیں اور یہ فیبرک آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے لگے مجھے دونوں کلر بھی اور اس کے ساتھ ان کے پرینٹ اور فیبرک بھی اور یہ آپ شرٹ کا فل پیس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں گھیرے تک جو ہے وہ فل جو ہے ایمبرائیڈری ہے اور بہت بیاری ایمبرائیڈری ہے اور یہ چی رہا یہ دونوں میری گفٹ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج جو ہے چھام کے ٹائم جب ہم بہر بیٹھے تو ہمارے پاس جو ہے وہ انجیر کا ہے درخت اور پھر ہم نے کھائے انجیر اور انجیر آپ کو بتا ہے کہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں ہیلتھ کے لیے پیٹ کا کسی بھی طرح کو مسئلہ ہو میدے کا ہو یا آپ کو کبز کی شکائد ہو تو آپ انجیر جو ہے وہ لازمی استعمال کریں بیچاک آپ کے پاس پریش نہیں ہوں تو آپ دوسرا انجیر رکھ لیں دوسرے انجیر خوشک انجیر رکھ سکتے ہیں اور یہ جی اس کے ساتھ ہم اتار رہے تھے اور بہت ہی موٹا اور بہت ہی مزے کا انجیر ہے اس کا ہمارا بیورز کشمیر میں جو ہے وہ بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں انجیر کے لیکن ہم اس کو کہتے ہیں فواڑی اور ہماری زبان میں آپ کو پتہ ہو کہ ہمارا جو ہے آزاد کشمیر میں انجیر کے درخت کو فواڑی کا جاتا ہے اور اس کے جو ہوتے انجیر ہوتا ہے انجیر کو ہم فواڑے بولتے ہیں اور جب ہم بچپن میں جو ہے وہ جاتے تھے بچپن میں ہم لوگ باقاعدہ درختوں پر چڑھ کے اتارہ کرتے تھے اور صحیح جو ہے وہ بھر کے جو برطن لے کے جاتے تھے اور سپیشل ایک چیز بنائی جاتی تھی جس کو جیندلی بولتے تھے چھوٹے چھوٹے پودوں سے ایک سنتھا کہتے ہیں وہاں پہ وہ اس طرح کا پودہ ہے کہ لمبا سا اور اس کی ٹینیاں توڑ کے اس کو بنایا جاتا تھا اور بہت ہی خوبصورت وہ چیز بنتی تھی اور اس کو بازو پہ لگا کے تو ان کو چنا جاتا تھا فواڑے چنے جاتے تھے اور یہ ہے جی جو ہم چن رہے تھے اور ساتھ ساتھ رکھ رہے تھے ابھی کیونکہ ہماری پلیٹ اندر سے نہیں آئی تھی اور ہم نے یہاں پہ رکھے آپ کو دکھانے کے لیے اور ساتھ جو ہے ہم چن کے پھر ان کو اچھے سے واش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فریج میں رکھتے ہیں اور فریج میں رکھنے کے بعد پھر ہم نے کھاتے ہیں اور بہت ہی ٹھنڈیوں کے بہت ہی مزے کیے ہو جاتے ہیں اور سید کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اس لیے آپ بھی اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو پیٹ کا تو ضرور آپ انجیر کو استعمال کریں اور یہ ہم جی لا کے گھر پہ پھر ہم نے ان کو دھویا اندر اور دھونے کے بعد پھر ہم نے ان کو فریج میں رکھا اور پھر کوئی انجوائی کیا میں بہت شوک سے کھاتی ہوں کیونکہ میں نے بچپن میں بہت کھائے اور باقی اتنا شوک سے نہیں کھاتے میری سسر بھی اور میری ہسپن بھی کھاتے ہیں لیکن بچے بس ان کو ایک دو مشکل سے ہی دیتے ہیں تو وہ کھائیں گے یہ کچھے ہیں یہ صحیح پکے ہوئے نہیں ہیں اور جو اس طرح کا پکا ہوتا ہے وی ویڈز بہت زیادہ مزے کا ہوتا ہے اب میری ہسپن کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے تھوڑا کچھے بھی اتار لیے اور یہ جو اس طرح سے زیادہ بلیک ہوتا ہے انجیر اور صحیح پکا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ مزے کا اور بہت اچھا ہوتا ہے اس کو اتارا کریں اگر کسی کے پاس اس طرح سے دراخت ہو تو اور جب زیادہ پک جائیں تو ان کو اتار کے کھانے کے لیے آپ اسمال کریں اور اس کے ساتھ ہی انیورز اپنا اور اپنے پیاری پر رشتوں کا بہت سرا خیال رکھیں اور مجھے دیں جاند انشاءاللہ نیوے لاکھ کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ نگبان